عمران خان پر ہوئی فائرنگ کے معاملے میں آخر کار ایف آئی آر درچ کر لی گئی لیکن ویسی نہیں جیسی عمران اور ان کی پارٹی چاہتی تھی نہ اس میں شہباز شریف کا نام ہے نہ پاکستان کے گری منتری رانہ سناولہ کا نام ہے اور نہ ہی آئی ایس آئی افسر فیصل شریف کا نام ہے عمران کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون ہے ہی نہیں انہیں اب بھارت کے پردھان منتری نارندر مودی بھی جم کر یاد آ رہے ہیں وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات کے بارے میں نارندر مودی نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا اور انہوں نے سمجھنے میں ذرا دیر کر دی ادھات کروگے تو کس سے کروگے آرمی سے کروگے آئی ایس آئی سے کروگے کیلیکٹیڈ باڈی سے کروگے وہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ دیش کون چلاتا ہے مودی نے پہلے ہی بتا دیا تھا امران کو تین سال بعد سمجھ آیا پر اب بہت دیر ہو چکی ہے کرسی گوانے اور ٹانگ پر گولی کھانے کے بعد امران نے بھی مان لیا کہ مودی سو فیصدی صحیح کہہ رہے تھے سمجھنے میں انہوں نے ہی غلطی کر دی امران کے سپہ سالار اور پچھلی سرکار کے منطریف آواز چوتری نے امران کے دل کی بات پاکستان کی عوام کے سامنے بیج جگ رکھ دی ہے وزیر آباد میں ہوئے حملے میں ایف آئی آر درج نہیں ہوئی کیونکہ پاکستان میں قانون کا راج نہیں ہے طاقتور لوگوں کے گروہوں نے دیش کی راجنے تک اور نیائک سسٹم کو بندھک بنا لیا ہے تو جب نرندر مودی کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان میں کس سے بات کریں اس کا کوئی جواب نہیں ہے پاکستان میں جو ہوتا ہے فوج کی مرضی سے ہوتا ہے یوں سمجھیں کہ فوج مداری ہے خوف یا ایجنسی آئی ایس آئی اس مداری کے ہاتھ کی دور ہے اور سارے نیتائیسی دور سے کٹ پتلیوں کی طرح بندھے اور جیسا مداری کا من ہوتا ہے بیسے یہ کٹ پتلیاں ناجتی ہیں خان صاحب کافی عرصے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک آئی ایس آئی کے افسر کو کبھی ان کو ڈرٹی اہری کہتے ہیں کبھی ان کو کہتے ہیں جب سے اسلام آباد آئیں یہ ہوا وہ ہوا خان صاحب کا فوکس ہے نہ آرمی چیف کی اوپر اب نہ ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر ہے ٹھیک یہ بڑی انٹریسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے یہ شدید طریقے سے یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ایجنسی کا جو بندہ ہے اس کا نام ایف آئی آر میں آنا چاہیے اس سے ایک ہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اس بندے کو اٹیک کریں تو اب اگلے پندرہ دن بڑے کرٹیکل ہیں تو اس وقت صورتحال بڑی خطرناک ہے بہت خطرناک ہے اس وقت لانگ مارچ ایک بہت اہم رول اس نے ادا کرنا ہے میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ لانگ مارچ اگر تو نہیں ہوتی تو مسئلے ختم اگر لانگ مارچ ہوگی تو تشدد ہوگا تشدد ہوگا تو اسٹیبیشمنٹ کی طرح سے انٹروینشن ہوگی خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ اسٹیبیشمنٹ کے ذریعے کوئی انٹروینشن کروائی جائے میں مارشل لوگ کا لفظ نہیں لے رہا مارشل لوگ بھی انٹروینشن ہوتی ہے اور اور بھی انٹروینشن ہوتی ہے مشکل یہ ہے کہ موڈی کی بات عمران کو تب سمجھ میں آئی جب مداری نے ان کی دور نکال کر انہیں کھیل سے باہر کر دیا اب عمران کو بھارت ہی بھارت اچھا لگنے لگا ہے وہ بھارت یہ ویدیشمنٹری جائے شنکر کی تاریف میں قصیدے پڑھتے ہیں موڈی کی نصیحتیں یاد کرتے ہیں لیکن یہ بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں کہ کچھ مہینے پہلے تک وہ بھی ایک کٹ پتلی کی طرح ناچ رہے تھے عمران خان سے میں پہلے بھی ملا ہوں بستار سے میری باتچیت بھی ہوئی ہے جب وہ پردان منتری یعنی ان کی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا چون کر کے آئے تو میں نے ٹیلی فون بھی کیا تھا دیش کے ایک مکھیا کے ناتے اور تب بھی میں نے ان سے کہا تھا دیکھئے اتنے بار ہم نے لڑائیا لڑلی ہر بار آپ کی پٹائی ہوئی آتنگ بات کر کے بھی کچھ پایا نہیں یہ جتنا ہم نے بربادی چالیس سال میں کی ہے اگر ہم پانچ سال میں میرے دیش میں گریبی کے خلاب لڑوں آپ اپنے دیش میں گریبی کے خلاب لڑیے ہم دونوں گریبی کے خلاب لڑیں ہم اپنے عوام کا بھلا کریں گے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے کہو مہدی جی میں پٹھان کا بچہ ہوں میں سچ بولتا ہوں اور اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئیے ہم نئی شروعات کریں ہندی کا حاوت ہے نو سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی فوج کی چھتر چھایا میں انہوں نے ساری کرتو تے وہی کی جو ہر پاکستانی حکمران کرتا ہے لیکن فوج نے کنارے کر دیا تو آج وہ شرافت کے پتلے بن گئے کرانتیکاری بن گئے اور ان کے لوگ پاکستان میں آگ لگانے نکل پڑے لاہور میں پی ٹی آئی کا انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کے دفتر کے باہر مظاہرہ پی ٹی آئی کارکنوں نے آئی جی آفیس کے باہر ٹائروں کو آگ لگا دی پولیس نے آئی جی آفیس کے باہر مین روڈ پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں پی ٹی آئی مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی تائے نہ تھے اور مظاہرین سے قبلی تقریباً دن ایک بجے یہاں پر کنٹینرز خاردار تارے رکھے پورے علاقے کو یہاں پر بند کر دیا گیا تھا یہاں پر رانہ نے تمام راستوں پر ٹریفک شدید متاثر ہوئی لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں پر آئی جی آفیس کے بلکل آگے کنٹینرز کے باہر وکلا نے اور انصاف یوت ونگ کے کارکنوں نے یہاں پر ٹائر جلائے ٹائر نظریات تشکیے اور برپور انہوں نے نارے بازی کی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو ایف آئیار دج کی گئی ہے وہ اس ایف آئیار کو نہیں مانتے نئی ایف آئیار دج کی جائے سو اس حوالے سے پولیس کی خاصی نفری یہاں پر تائنات کی گئی تھی کسی بھی کو بھی کارکن کو یہاں پر کنٹینرز پر چڑھنے نہیں دیا گیا نہ ہی ان کو یہاں پر بیریر کروس کرنے دیا گیا پاکستانی فوج پچھلے کچھ ہفتوں سے بار بار دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ سیاست میں دخل نہیں دے گی جانکار بتا رہی ہیں کہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ فوج عمران کو لے کر شہباز سرکار کو نہیں چھڑے گی اس کے معنی صاف ہیں کہ فوج کو اب عمران سے کوئی مطلب نہیں رہ گیا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ شہباز سرکار عمران سے چاہے جیسے نپٹے اسے اس کی آزادی ہے لہٰذا شہباز سرکار اشارہ بھی دینے لگی ہے کہ وہ عمران سے اب کیسے نپٹے گی فتنہ فساد مارچ یا احتجاج اب ہو رہا ہے اور جس سے مٹھی بھر لوگ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی سو ڈیڑھ سو سے زیادہ آدمی ہو بڑے شہروں میں ورنہ تداد جو ہے وہ کہیں تیس ہے کہیں چالیس ہے کہیں پندرہ ہے ہو یہ رہا ہے کہ دس پندرہ لوگ جو ہے وہ ویگن میں یا کسی گاڑی میں آتے ہیں آ کے اسے سڑک پہ جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں اس میں سے ٹائر نکال کے ان ٹائرز کو جو ہے وہ آگ لگاتے ہیں اور ٹریفک جو ہے وہ بلاک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے تو اوپر بیٹھے کہ یہ دیکھیں جناب یہ عوام کا سمندر جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے تو یہ سبائی حکومتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے آج فیڈل گورنمنٹ وزارت داخلہ نے ان رائٹنگ یہ ذمہ داری سبائی حکومتوں کو کے پی کے اور پنجاب کو جو ہے یہ یاد دلائی ہے یہ لا اور آئین کی کھلی اخلاف برزی ہے ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ عوام کا ریاکشن ہوگا اور پھر یہ فسادی جو ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ پولیس جو ان کی حفاظت کر رہی ہے پھر پولیس ان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائے اور عوام جو ہیں وہ ان کو ساٹ اوٹ کریں وزیر آباد کا واقعہ جو ہے اس میں جو ملزم ہے نویت وہی ملزم ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ملزم نہیں ہے بوجھ کے آدیش پر ہی عمران خان اب پاکستانی میڈیا میں بلیک آؤٹ ہو گئے ہیں اپنی پوش پر اگ برقرار رکھنے کے لیے وہ کچھ ودیشی چینلوں میں انٹرویو دے رہے ہیں لیکن یہاں بھی وہ فس ہی رہے ہیں اندوں کو تک ودیش دے رہے ہیں ہمارے کچھ ودیش دے رہے ہیں ہمارے کچھ ودیش دے رہے ہیں بعد، حق کے لیے تکایوں کو تقویدًا ویداری ہیں ہمارے کے لیے شہر کرانے کے لیے ملزمھا جنگ اس بات کی چھڑی ہے کہ پاکستان کو کون لوٹے گا بھٹو اور شریف پریوار کے بعد عمران خان نے اپنی دعویداری پیش کی فوج کو بھی مہرا سہی لگا لیکن جلد پتہ لگ گیا کہ سکھ کا کھوٹا ہے لیکن عمران کے ارمان اتنے اونچے ہیں کہ وہ لوٹ کے مال کے لیے فوج کو بھی للکارنے لگے گے کبھی فوج کو ایسے للکارا نہیں کسی نے اور عمران خان جو ہے وہ فوج کو اس کی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں ہم تو ان کے فین ہو گئے تو کیا واقعی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے کچھ بدل دیا ہے یا عمران خان واقعی میں فوج کو کچھ اپنی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا The whiskey generals are different than the jihadi generals وہ الگ category ہے جو scotch پینے والی ہے اور وہ موچوں کے باہر ڈاڑھی رکھتے ہیں جنرل وہ الگ ہے یہ spirit تو کافی پرانی ہو چکی ابھی یہ کچھ جو ہیں وہ اپنے آپ کو روٹین میں دیکھتے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اس میں دیکھتے ہیں کہ انگریز کا فوج تھا ہم کو duty دیا تھا کہ پاکستان کا ایسا تھا چا کر دیو ہم کو حکم آیا تھا کہ پاکستان کے اندر اسلامی یہ دونوں کا کھیل ہے اس میں باقی لوگ جو ہیں اسے میں کہ نہ کوئی آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہٹے گا ڈیویشن کیا ہے پیسے کا ڈھوٹ مار ہے ڈالرز بیٹن کے ساتھ بھی کانٹریکٹ جب فوج کانفلکس بنائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی عقاد کیا ہوگئی ہے اس پہ ڈیویشن ہو رہی ہے نا کی کون لوٹے گا اور کس کے پاس جائے گا مال کوئی اماندار آدمی ایک بات کہتا کوئی ایدی صاحب بات کر دیتا ہے ایسی تو سمجھ میں آتی ایک آدمی جو خود چور ہے این مطلب چھپا بھی نہیں رہا ہے سونے کی ایک ایفورٹی سیون میلٹ کر کے بلیک مارکٹ میں بیچ دی کوئی مطلب آپ سوچ سکتا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر ٹورو جا کے بزار میں بلیک مارکٹ کر رہا ہو امران اس گمان میں جی رہے ہیں کہ وہ اسلامی دنیا میں سب سے بڑے لیڈر ہیں اور ان کے اوپر حملے کو لے کر پوری دنیا پریشان ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پردان منتری رہتے پاکستان کے پاس ملیشیا اور ٹرکی کو چھوڑ کر کوئی تیسرا نام لےوا ملک نہیں بچا تھا یہاں تک کہ چین بھی امران سے پلہ چھڑانے میں لگا تھا وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو انٹرنیشنل پوری دنیا سے کولیں آ رہی ہیں تو امران خان نے گلوبل سٹیچر کا لیڈر ہے اور تیسرا موڈی صاحب نے پوچھا ہی نہیں ہے علاقہ موڈی صاحب ہمارے مسائے میں موڈی صاحب کا پوچھنا بنتے ہی نہیں تھا پرائیم نیسٹر ہونا تھا امران خان صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ امام خمینی تو اپنی فکشنل سٹوری ہے اور میں آپ کو ابھی جو بائیڈن سمجھنا شروع کر دوں تو کیا فرم پڑتا ہے اور میں کہہ دو جی مسئلہ تو یہ ہے کہ جب آپ پاور میں تھے تو آپ کتنے بڑے انٹرنیشنل لیڈر تھے امریکہ آپ سے نراز تھا چائنہ آپ سے نراز تھا آپ سے کونسا ملک راضی تھا اس وقت آپ کو جو بائیڈن کی آپ کو نہیں آتی تھی پچیززار ڈالے مینے کی آپ کو فرم آئر کرنی پڑ گئی ہے چائنہ آپ خامخواہ چلے گئے تھے اولمپک میں آپ کو بلائیا بھی نہیں گیا تھا آپ کے وزیر جو تھے وہ ان سے وہ نراز تھے ویزے نہیں دیتے تھے سی پیک آپ نے بند کر دیا تھا بھارت کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی آپ جب پاور میں تھے تو دیکھیں نا آپ کتنے بڑے ایکسپرٹ تھے آپ فارن پالیسی پر آپ کی فارن پالیسی کیا تھی اس وقت آج آپ کو کیوں دیں کالیں آرہی مجھے یہ کسی میوز پیبر میں دنیا کے نہیں آیا کہ آپ کو خلیجی ممالک سے کالیں آئیں یا وہ اتنے کنسرنڈ ہیں کہ یہ ہمارا 21 صدی کے پیغمبر کو کیا ہو گیا امران ہو یا نواز یا مشرف ہو یا شہباز پاکستان کے نیتہ بھارت کی باتیں اپنے فائدے کے حساب سے کرتے ہیں اپنے بچوں کو گھٹی پلاتے ہیں کہ بھارت پاکستانیوں کا کٹر دشمن ہے لیکن نرندر مودی کھلے آم یہ اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستانی حکمران اور فوج چاہے جو کریں بھارت کبھی بھی پاکستانی عوام کا برا نہیں چاہتا بھارت سچ مچ میں پاکستان کا برا نہیں چاہتا ہے ہندوستان پاکستان کی عوام کا بلا چاہتا ہے اپنے نیتاؤں کی لوٹ خسوٹ اور دھوکہ دھڑی سے پریشان پاکستانی عوام بھی یہ سچ سمجھنے لگی ہے اسی لئے آم پاکستانی اب اپنے حالات کی طلنا بھارت سے کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ہمارے نصیب ہی کھوٹے کیوں ہیں ابھی اگر ہم دیکھیں صرف خان صاحب نے ہی نہیں انڈیا کی پولیسیز کی طریف کی بلکہ شہباز شریف نے بھی کی تھی اگر ہم دنیا کی بات کریں تو دنیا کے ہر پرائم نیسٹر ایون کے جو بائیڈن تک نے رشیل لیڈر تک نے پریزیڈنٹ تک نے ہر کسی نے انڈیا کی پولیسیز کی مودی کی طریفے کیا کیا مجھے جو کہ ہم ابھی بھی مودی کو اچھا نہیں سمجھتے مجھورٹی لوگ مودی کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن مودی کے پولیسیز کو کیوں انگیج کر رہے ہیں اس طبقے کو اٹھا کے اس جگہ پہ لے کے جانا اس طرح کی رہا آئی دینا ایک تو یہ سوسائٹی کے لیے بڑا بیٹر ہے پولیسی سوچئے یہ بسائیڈ ان کا کیا وہ کرتے ہیں لیکن یہ سٹیپ ان کا میں اپریشیٹ کروں کا بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی وہاں پہ تسلسل ایک ڈیموکریسی کا وہاں میں کبھی بریک نہیں ابھی بھی آپ اپنے کنٹری کے حالات دیکھ لیں سیچویشن دیکھ لیں وہاں پہ انڈیا کی میں بہت زیادہ گروبت ہیں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں فیکٹرز ہیں لیکن پھر بھی ان کے جو لاز ہیں وہ ہی آپ نے جو پہلے باز کی جو انہوں نے قانون دیفائن کی ہیں وہ بڑے بیسٹ ہیں مران خان صاحب آگئے انہوں نے خواب دکھایا نیا پاکستان دکھایا اور اس میں کچھ بھی نہیں ہمیں ملا اور اب آپ کے سامنے اب سب لونگ مارچ پہ نکل چکے ہیں اور سب اپنی اپنی کرسیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں اور غریب امام جو ہے نا وہ بلکل اسے ریلیف ہی نہیں ہے وہ روٹی کپڑا لینے لے نہیں سکتی وہی پچاری اتنی تنگ ہے اگر آپ کو لگتے کہ مارشل آئی ہیں لوگ مارچ مارے ملک یا لوگوں کے لئے بینیفٹ ثابت ہو سکتی بلکل نہیں ہے ایسا بلکل نہیں نہیں ہے یہ اب خانصہ پانچ دن میں گجران والے پہنچے ہیں تو آپ دیکھیں کہ روز روڈ بلاک ہو رہے ہیں شام کو جو مریض ہیں وہ زلیل ہو رہے ہیں جو مسافر ہیں وہ بھی اسی طریقے سے گرنی ٹائم پہ پہنچ با رہے ہیں جنہوں نے ڈیوٹیوں پہ جانا ہے وہ نہیں پہنچ با رہے ہیں وہ نہیں پہنچ با رہے وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے اب وہ پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے ہوا ہے سارا معاملہ یہی مارکارٹ یہی آگ جنی اب پاکستان میں چھائی رہنے والی ہے کیونکہ گروبار سے عمران کا لانگ مارچ پھر سے شروع ہوگا وزیر آباد حملے پر ایف آئی آر تو درج ہو گئی لیکن آروپیوں کے نام عمران کی مرضی کے مطابق نہیں نہ شہباز شریف نہ گرہ منتری نہ میجر جرنیل فیضر اس میں صرف حملہ برناویید کا نام ہے علنگی پاکستان میں عمران پر ہوئے حملے کی اصلیت پر بھی جم کر سوال اٹھ رہی ہیں جس پہ اسیسنیشن اٹیمٹ ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ موت کے پاس سے گزرا ہے وہ سناٹے میں ہوتا ہے اس کو لوگ چھپا کے رکھتے ہیں کہ اس پہ اور گولی نہ چلے وہ باہر نکلے اسے نکلتے ہوئے اے میں سے سٹرچر پہ نہیں ڈالنا میں تو شیر دل جوان ہوں میں ایک ٹانگ پہ کتا ہوا چلا جاؤں گا وہی ہوا ڈیزائنر سوٹ پہ ان کے پریس کانفرنس کر دی دونوں ٹانگوں پہ پلاسٹر لگا ہوا کوئی کہہ رہا ہے چار گولی لگی کوئی کہہ رہا ہے دو لگی ہر ڈاکٹر رلک گولیاں بتا رہا ہے عمران ہر حال مسطحہ واپسی چاہتے ہیں اس حملے سے انہیں سیاسی فائدہ ہونے کا پورا بھروسہ ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ فوج ایسا نہیں چاہتی مطلب صاف ہے کہ پاکستان یا تو گرہی ید کی آگ میں جلے گا یا پھر عمران اسے چھن بھن کر دیں گے